یہ دیکھیں یار یہ اب ہم انٹر ہو گئے ہیں اس جگہ پہ تو یہ ساتھ میں سمندر ہے وہ پرندے وغیرہ پنچی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ سارا لوگوں کا رہش ہے ابھی چڑھ کے اوپر جاتے ہیں وہ اوپر والی جگہ پہ تھوڑی دیر تک تو یار یہ خوبصورت سی جگہ ہے پورے یورپ سے لوگ آتے ہیں جو بھی اوسلو وزید کرتے ہیں اس جگہ کو لازمی وزید کرتے ہیں کیونکہ یہ اوسلو ایسے صرف دو سے تین منٹ ووک پہ ہے السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب تو یار آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اوسلو میں ایک اوپرا ہاؤس ہے جو کہ یہاں کا سب سے موسٹ وزیدٹ ٹوریسٹ پلیس ہے تو آئیں میں اب آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسا نظر آتا ہے تو یار یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے رستے میں تو اس کے نیچے سے ابھی میں گزر رہا ہوں سائیڈوں پہ دیکھیں تو لوگ ابھی آج کافی رش ہے سڑکوں پہ بھی نا تو یار فائنلی چلتے چلتے پہنچ گئے ہیں اوپرا ہاؤس میں تو یہ اوپرا ہاؤس کی بیلڈنگ کیسی نظر آتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں کا اوپرا ہاؤس ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس ٹوپ کے اوپر جانا ہے وہاں سے رستے سے ہوتے ہوئے میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں یہ دیکھو لوگوں کا رش دیکھیں کیونکہ یہ یہاں پہ سب سے مشہور جگہ ہے ورت سینگ جگہ ہے یہاں ایک ٹوریسٹ پلیس ہے بہت مشہور کیونکہ یہاں پہ سامنے آپ کو سمندر نظر آتا ہے سمندر میں یہ ساری بورٹس وغیرہ آپ کو نظر آتی ہیں اور ساتھ ہی میں جتنا ہوتا ہے یہ سارا ایڈوینچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ابھی یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے اوپر یہ یہاں یہ رستے سے ہوتے ہوئے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ساتھ میں ایک یہ پانی بھی ہے یہ ایکچولی یہ سمندر کا پانی ہے جو آگے سمندر ہے اس کا تھوڑا سا پانی ادھر جمع ہوا ہوئے یہ دیکھیں یار یہ اب ہم اینٹر ہو گئے ہیں اس جگہ پہ تو یہ ساتھ میں سمندر ہے وہ پرندے وغیرہ پانچی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ سارا لوگوں کا رش ہے ابھی چڑھ کے اوپر جاتے ہیں وہ اوپر والی جگہ پہ تھوڑی دیر تک لوگوں کا رش دیکھیں آپ مطلب بہت خوبصورت جگہ ہے یار یہاں آکے دل خوش ہو گیا میں آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ بیٹھیں اور یہ ساتھ میں یہ پرندوں کو دیکھیں تو یہ دیکھیں وہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں سمندر کنارے اور یہ سمندر آگے جاتا جاتا بہت ڈیپ ہوتا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں وہ آپ کو ایک بہت بڑا شیپ نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ ساتھ میں پولیس کی بھی بہت کھڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہاں کا نظارہ ہے بہت خوبصورت ہے ایمی نے اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت ورت سینگ پلیس ہے یہ بہت خوبصورت ہے تو یہ خوبصورت سی جگہ ہے پورے یورپ سے لوگ آتے ہیں جو بھی اوسلو وزید کرتے ہیں اس جگہ کو لازمی وزید کرتے ہیں کیونکہ یہ اوسلو ایسے صرف دو سے تین منٹ ووق پہ ہے اور یہ جگہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے تب کر کے یہاں پہ پورا یورپ کا جو توریسٹ ہے جو بھی اوسلو وزید کرتے ہیں اس جگہ کو لازمی وزید کرتا ہے یہ دیکھیں یار مزے کی بات میں بتاؤں یہاں پہ کچھ سپورٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نہا رہے ہیں یہاں سے اس مندر میں ڈکی لگاتے ہیں تو سویمنگ کرتے ہیں یہاں سے جم کر کے تو یہ کتنا خوبصورت ہے صرف موسم کا کمال ہے کہ وہ اوپر آپ کو جو سورج بھئیہ نظر آ رہے ہیں مدھم سے ان کی وجہ سے یہ کمال ہوا ہے کہ سب لوگ جو ادھر ہیں وہ سب نہا رہے ہیں یاشی کر رہے ہیں سویمنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یار یہ دیکھیں یہ نظارہ ہے اوپرا ہاؤس کا یہ ساری بیلڈنگ شیشے کی بنی ہوئی ہے ساری شیشے کی بیلڈنگ ہے وہ دور دور تک آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے یہاں سے ابھی میں آپ کو اوپر جا کے نظارہ دکھاتا ہوں کہ اوپر سے یہ سارا سسٹم کیسا نظر آتا ہے یہ دیکھیں اس جیپ کو بھی دیکھیں یہ یہاں پہ سویمنگ کرتے ہیں پھر یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دو یہ بیٹھے ہوئے تو یہ دیکھیں یار یہاں سے لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور اوپر جا کے پھر وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ ریسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے یہ والا view enjoy کرتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے اس وقت تو چلو یار ہم بھی اوپر چلتے ہیں تو اوپر جا کے دیکھتے ہیں کیسا سسٹم ہے یہاں سے اوپر کی طرف چلیں تو یہ دیکھیں سائٹ پہ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں کہ جن لوگوں نے سیڑھیوں کے تھوڑ پر جانا ہو وہ سیڑھیوں کے تھوڑ جاتے ہیں اور جن لوگوں نے ویسے چڑنا ہو وہ لوگ پھر ویسے چڑ جاتے ہیں اوپر جیسے میں چڑ رہا ہوں تو اسی طرح پھر باقی لوگ بھی اوپر جاتے ہیں جو سکیرز کا use نہیں کرتے ابھی میں تھوڑا سا اوپر آئے ہوں تو یہ دیکھو یہاں سے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ سارا سمندر یہ دیکھیں کچھ بچہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ مستیاں بھی کرتے ہیں ایسے ایل سپار کے سیکل لے کے تو یار ہم نے چلتے چلتے نا وہ اوپر ٹوپ تک جانا ہے جہاں پہ وہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں تک ہم نے جانا ہے اس پہ جا کے پھر ہم ان بیلڈنگز کے وہ جو ٹوپ کے جو لیول ہیں ان کے برابر ہم پہنچ جائیں گے تو فائنلی یار تھوڑی دیر بعد ٹوپ پہ پہنچ گئوں میں یہ دیکھیں یہ ٹوپ ہے اور یہ ساتھ والی بیلڈنگز کا اوپر والی جگہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو سمندر کا کیسا view دیکھنے کو ملتا ہے کتنا شاندار نظارہ ہے میں سوچ رہوں کہ وہاں اوپر چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ سمندر وہاں سے کیسا نظر آتا ہے آؤ چل کے دیکھتے ہیں یہاں سے آپ کو خیر سیر کروا دوں باقی یعنی کہ ادھر سے دوسری گلیاں وغیرہ کیسی نظر آتی ہیں اوصلو کیسا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا اوصلو آپ کو ایسا نظر آئے گا نیچے ریسٹورنٹس ہیں سارا کچھ وہ نیچے لوگ ہیں سب کچھ سسٹم اپنا وی اے پی یہ دیکھیں سارا تو یار اس وقت میں چلتے چلتے اوپیرا ہاؤس کے دوسری طرف آ چکا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے باہر کا آپ کو view نظر آئے گا یہاں سے بھی یہ سامنے جو آپ کو بھی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مونچ میوزیم ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت قسم کا ان کا ایک آرٹیسٹ ہوا کرتا تھا اس کی بہت ہی ڈپریس قسم کا آرٹیسٹ تھا تو اس کی جتنی بھی پینٹنگز ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں بنائی تو وہ یہاں پہ رکھی گئی اس مونچ میں یہ دیکھیں اس کے نام سے یہ بیلڈنگ کو بنایا گیا ہے مونچ میوزیم تو یہ ساری کی ساری بیلڈنگ اس کا ڈیزائن چیک کریں ایک دن میں اس کے اندر بھی وزید کروں گا لیکن ابھی فیلال دیکھیں کہ یہاں سے آپ کو یہ ساری بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اور یہاں سے آپ کو سارا یہاں کا سمندر نظر آتا ہے اور یہاں پہ درمیان میں یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ مختلف قسم کے ریسٹورینٹس ہیں اور وہاں کوئی پارٹیز ہو رہی ہیں کیونکہ آج ویکنڈ ہے تو لوگ اپنا ویکنڈ منانے کے لئے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کئی لوگ یہاں پہ جمع ہیں سب لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں شام کا ٹائم ہے سردی بلکل بھی نہیں ہے کچھ لوگ یہاں سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ کھانا شانا کرتے ہیں کچھ لوگ ووک کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ کو یہاں پہ تو زیادہ ہی رش نظر آئے گا کیونکہ یہ سارے لوگ وہ ہیں یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ سمندر سے ابھی نہا آکے نکلے ہیں یا نہا رہے ہیں اور وہاں پہ سائیڈ پہ بیٹھ کے پھر دھوپ سیک رہے ہیں دھوپ تو ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی یہ سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں فول ٹائم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچھ بچے ابھی بھی نہا رہے ہیں پانی میں یہ سارا جنگلات سے گھراوا علاقہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ویو پیش کرتا ہے یہاں پہ یہ سارا کچھ یہ دیکھیں یہ سارے ہوتیلز بغیرہ ہیں یہ کیونکہ میں آپرا ہاؤس کی دوسری سائٹ پہ ہوں تو یہاں سے بھی ایک رستہ نیچے کو جاتا ہے جہاں سے لوگ نیچے جا رہے ہیں تو یار یہ دیکھیں چلتے چلتے آپرا ہاؤس کی ٹوپ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت یہ منظر پیش ہو رہا ہے لوگ سارے ادھر جمع ہوئے ہیں تو یار یہ دیکھیں یہ آگے ہم اوپرا ہاؤس کے ٹوپ پہ تو یہاں سے دیکھیں آپ کو سارا اوپرا ہاؤس کے جو باہر کا منظر ہے وہ سارا یہاں سے نظر آتا ہے کتنا چھوٹے چھوٹے سے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اوپر آ رہے ہیں ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو نیچے چلے گئے ہیں اوپر سے ہو کے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو میں کہتا ہوں کہ پورا کا پورا شہر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے کتنا خوبصورت منظر ہے اوپر سے سنسیٹ ہو رہا ہے دوسرا یہ سمندر اپنے رنگ بدل رہا ہے کتنا خوبصورت ہی ہوا ہوا ہے سبحان اللہ تو یار دیکھا آپ نے نوروے کو اللہ نے کتی خوبصورتی سے نوازا ہوا ہے یہ دیکھیں مطلب یہ خوبصورتی بہت نیچر رچ کنٹری نوروے اور یہاں کے لوگوں نے اس نیچر کو پریزر بھی کیا ہوا ہے یہ ان لوگوں کو دعا دینی پڑتی ہے کہ ان لوگوں نے کتنی خوبصورتی سے اپنی نیچر کا خیال رکھا ہوا ہے اور جب بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یورپ سے کوئی بندہ ادھر آتا ہے ٹوریسٹ یا کسی بھی کنٹری سے کوئی بھی ٹوریسٹ نوروے میں آتا ہے اس جگہ کو وہ لازمی وزیٹ کرتا ہے اور آپ سب کو بھی ریکومنڈیڈ ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں اس اوپرا ہاؤس کو لازمی وزیٹ کریں یہ بہت ورث وزیٹنگ ہے تو یار یہ ہے اوپرا ہاؤس کا اوپر کا حصہ جہاں پہ میں آیا ہوں یہ آپ کو جیسا کہ میں نے سارا دکھایا تو یہ کتنا خوبصورت ہے آپ نے بھی اب دیکھ لی ہے تو یہ مست وزیٹ پلیس ہے اگر آپ ہاؤسلوں میں نئے آئے ہیں تو یہاں لازمی آئیں آپ کو بہت مزا آئے گا یہ جگہ دیکھ کے خاص کر یہاں پہ جو ادھگر نیچر ہے آپ کو جو ذینی سکون ملے گا وہ بہت لیول کے تو اس جگہ کو لازمی وزیٹ کریں کو لازمی تخنیٰ خوش کریں تخنیٰ بنیگ تخنیٰ 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 تخنیٰ